مسجد الاقصہ کے اندر جنگی محول پیدا ہو چکا ہے پورے اسرائیل کے اندر گمہ سان ہے اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ چھوٹے لیول پر ایک جنگ شروع کی جائے اور اپنے ہی لوگ منوا دیا جائیں اور پھر اس جنگ کو جواز بنا کر مسلمانوں پر دعویٰ بولا جائے گا مسجد اقصہ پر مزائل حملہ کیا جائے گا یہ پلان اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ نے آج اپنے اعلیٰ حکام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم مسجد اقصہ کو نقصان پہنچانے یعنی اس کو شہید کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں اس کے علاوہ امریکہ فل سپورٹ اسرائیل کو دے رہا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ چلا گیا تو اسرائیل کے حالات خراب ہو جائیں گے اسرائیل کی کوئی بات امریکہ کے اندر نہیں مانے گا تو یہ بات غلط ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کی لابی امریکہ کے اندر بڑی سٹرانگ ہے اب امریکہ تو اسرائیل کو اس کام کرنے کے لیے مسجد اقصہ کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ تو سپورٹ کرے گا ہی کرے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یورپی یونین بھی اب اسرائیل کو سپورٹ کرے گا کہ وہ مسجد اقصہ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بہرحال پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح کی پلاننگ اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کا کیا رویہ ہوگا یہ ساری کسی ہی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک مروقت پہنچتی رہے ناظرین اقرامی سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ مسجد اقصہ کی جگہ یہ جو یہودی ہیں یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اپنا ایک دوارے گریہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ عبادت کر سکیں اب یہ جو حال فی الحال کے اندر واقعات ہوئے ہیں مسجد اقصہ پر یہودیوں نے جو دھاوا بولا ہے تو فلسطینی تو کھڑے ہو گئے ہیں فلسطینی اپنی جان سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں اور اسرائیلیوں کی ایک ایک بلٹ کو اپنے سینے پر برداشت کر رہے ہیں آپ پر ہی بات امت مسلمہ کی تو امت مسلمہ صرف اور صرف بیان جاری کرتی رہے گی اور اسرائیلی اپنے کام کو سر انجام دے دیں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ کوئی بھی مسلمان لیڈر جو ہے یہ ان اسرائیلیوں کے خلاف بات نہیں کرے گا کوئی بھی مسلمان اٹھ کے جہاد کا اعلان ان اسرائیلیوں کے خلاف نہیں کرے گا آپ فلسطین کے حالات دیکھئے تو آپ کو کم از کم یہ پتہ چلے گا کہ فلسطینی بیچارے کس طرح مسلمانوں کے قبلہ اول کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو سہونی ہیں یہ لگاتار مسجد الاقصہ کے اوپر دھاوا بول رہے ہیں ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں چھوٹے مزائلوں سے حملے کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اعلیٰ حکام کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ چھوٹی سی جنگ شروع کریں جس میں کچھ اپنے ہی یہودی مروا دیں جس طرح لازٹ ٹائم انہوں نے اپنے ایک ایونٹ کے دوران یہودی مرواے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انس ایونٹ کے دوران ایک بڑی پلاننگ کے تحت یہودیوں کو مروایا جاتا ہے اور بعد میں یہ مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ فلسطینی جو ہیں نماز نہ پڑے فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے بڑا ایک پریشر بنانا شروع کر دیا ان کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیا ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کرنا شروع کر دیا تو یہ ایزرائیل کی ایک پلاننگ ہے اب یہ ایک چھوٹی سی جنگ چھوٹی سی حرکت کریں گے اپنے یودیوں کے خلاف اور اس کا الزام یا حماس پہ لگا دیں گے یا حزباللہ پر لگا دیں گے یا جو غزہ کی پٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں فلسطینی ان کے اوپر لگا دیں گے اور اس جنگ کو اس ایک غلطی کو جواز بنا کر مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد الاخصہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس پر مزائل راکٹ دائے جا سکتے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ ایزرائیل کی اسٹیبلشمنٹ نے مکمل تیاری کر لی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو نقصان پہنچا لیں اب ہوگا یہ کہ ترکی اٹھ کے آئے گا ایران آسکتا ہے یا طالبان افغانستان کے آسکتے ہیں کیونکہ طالبانوں نے آج بیان جاری کیا ہے کہ وہ یہودیوں کے خلاف سونیوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں اور امت مسلمان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی مدد سے سونیوں کو رکے کہ فلسطینیوں کی اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اس کو کم از کم ختم کر دیں تو آپ دیکھئے کہ باقی ساری کی ساری امت مسلمان خموش رہے گی اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو فلسطینیوں کی مدد کریں گے پھر بیت المقتص کی اور مسجد الاقصہ کی مدد کریں گے